نمسکار مطروں کرکٹ ایک ایسا کھیل جسے ہمارے دیش میں تیوہار کی طرح ہے اور اس میں کھیل لے بالے خلاڑیوں کو بھگوان کی طرح پوجہ جاتا ہے یہ ایک ایسا کھیل ہے جس سے لوگوں کے ایموسن جڑے ہوتے ہیں لوگ کرکٹ کی دیبانگی میں حد پار کر دیتے ہیں ہمارے دیش میں لوگوں کے لیے کرکٹ بس کھیل نہیں بلکہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے بھارت کا بچہ بچہ کسی کھیل کو جانے یا نہ جانے لیکن کرکٹ اس کے ڈی این اے میں ہوگا کیا بھارت میں کرکٹ کی بڑتی دیبانگی ہمیشہ سے ایسی ہی تھی کیا آج سے چالیس سال پہلے بھارتی کرکٹ بورڈ اتنا ہی امیر تھا آخر سن انیس سو اسی کے دور میں بھارت میں کرکٹ کی حالت کیا تھی آخر کیسے اس کمجور انڈین کرکٹ ٹیم نے ورس انیس سو تراسی میں ورلڈ کپ جیتا ہوگا اس دور کی پوری کہانی سنائیں گے آپ کو بس بنے رہی ویڈیو کے انت تک آئیے چلتے ہیں چالیس سال پہلے کرکٹ کے اس سنہرے دور میں دوستوں یہ وہ دور تھا جب بی سی سی آئی کے پاس خود کے کھلاڑیوں کا خرچہ اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے کوئی بھی بیدیسی کرکٹ ٹیم بھارت کے ساتھ کھیلنے سے کتراتی تھی کیونکہ ابھی تک دنیا نے بھارت میں کرکٹ کی دیبانگی دیکھی ہی نہیں تھی بھارت نے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ 25 جون 1932 کو انگلینڈ کے خلاب لورٹس کے میدان میں کھیلا تھا یہ میچ ٹیش میچ تھا کیونکہ بندے کرکٹ یعنی ایک دباسی کرکٹ میچ ورس 1971 کے پہلے اسٹت میں ہی نہیں تھا پانچ جنوری 1971 کو اوشٹیلیا اور انگلینڈ کے بیچ اتحاس کا پہلا بندے انٹرنیشنل میچ میلون کرکٹ گراؤن میں کھیلا گیا تھا دوستو آج بھارت میں ایسا کوئی بھی بیکتی نہیں ہوگا جس نے رنڈیج ٹروفی کا نام نہ سنا ہو کیونکہ یہ ٹروفی بہت پرانے اتحاس کی گواہ رہی ہے اس ٹروفی نے نا جانے کتنے مہان کھلاڑی بھارت کو دیئے ہیں یہ ٹروفی بھارت کے پہلے کرکٹ کھلاڑی سری رنڈیج سینجی کے سممان میں شروع کی گئی تھی رنڈیج سینج سے اگلینڈ کرکٹ ٹیم کو بہت زیادہ لگاؤ تھا اس لیے وہ انہیں رنڈیج نہ کہہ کے رنڈی کہہ کے بلائے کرتے تھے اس کاران ان کا نام رنڈیج لوگ پی یہ ہو گیا آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ بھلے ہی رنڈیج سینج بھارت کے پہلے کرکٹ کھلاڑی تھے لیکن انہوں نے اپنا پہلا کرکٹ میچ ورس 1896 میں انگلینڈ کی طرف سے کھیلا تھا یہ باتیں تو ہی اتحاس کی اب بات کرتے ہیں اس دور کی جب بھارت نے دنیا کو بتایا تھا کہ آنے والا بات صرف انڈین کرکٹ ٹیم کا ہوگا یہ بات ہے اسی کے دسک کی بندے کرکٹ کو شروع ہے ایک دسک بیچ چکا تھا اور کرکٹ اتحاس کے دو ورلڈ کپ ہو جو گئے تھے اور دونوں ہی ورلڈ کپ اس دور کی آپ پراجت رہی ٹیم بیسٹ انڈیج نے جیتے تھے وہ دور بیسٹ انڈیج کرکٹ کا گولڈن ایرہ مانا جاتا ہے جہاں آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسی ٹیمیں بھی بیسٹ انڈیج کی بولنگ اور بیٹنگ کے سامنے گھڑنے ٹیک دیتی تھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں بیٹس مین بیسٹ انڈیج کے فاسٹ بولر کا سامنا کہنے سے ڈڑتے تھے یہی کارن تھا کہ اس دور کی بیسٹ انڈیج ٹیم لگاتار اس دور میں دو ورلڈ کپ جیت چکی تھی اب آیا اسی کا دسک اور انیس سو تراسی کا ورلڈ کپ اب انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان سنیل گاوازکر نہیں بلکہ مہان آل راؤنڈر بھاتی اکھلاڈیوں کے پاس آج کی طرح سکھ سبدائیں نہیں دیں نہ ہی اتنی زیادہ سہولیت تھی جرہ کلپ نہ کیجئے اس دور کی ویسٹ انڈیج ٹیم کہ وہ تیج کے انڈواز جو لگاتار دیر سو کی سپیڈ سے بولنگ کیا کرتے تھے ان کے سامنے بیٹنگ کرنا وہ بھی بغیر ہیلمیٹ کے کیا تقنیق رہی ہوگی اس دور کی بللے باجوں کی آج بھلے ہی ویٹس مین میدان کے چاروں طرح اپسورٹس کھیلتے ہیں لیکن ان میں وہ تقنیق نہیں دکھائی دیتی جو سمیل گاوزکر سچین تیندولگر بیو ریچرڈز برائن لارا رگی پوائنٹنگ ان سب میں تھی کرکٹ زگجوں کا ماننا ہے اگر بڑاٹ کولی اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو آج بے صرف تیس پیتر ستک ہی لگا پاتے اب کچھ تو خاص بات رہی ہوگی اس دور کی اس دور میں بھارتی کرکٹ آج جتنا امین نہیں تھا بی سی سی آئی کو اپنا میچ ٹی بی پر پرساہیت کرنے کے لیے دور درسل کو خود پیسے دینے پڑتے تھے باہر یہ ٹی میں انڈیا میں کرکٹ کھیلنے سے منع کر دیا کر دی تھی آج سے چالیس سال پہلے بھارت میں نہ تو اتنے آدھونیک اسٹیڈیم تھے اور نہ ہی اتنے جانا کرکٹ کلپ اس جمانے میں کرکٹ صرف بڑے بڑے سہروں تک ہی سیمک تھا کیونکہ کرکٹ میں ایک دھائرنا یہ بھی تھی کہ کرکٹ صرف امیر لوگوں کا یعنی راجہ مہراجاؤں کا کھیل ہے اس لیے 1980 کے پہلے بھارت میں کرکٹ اتنا لوگ پیلے نہیں تھا یہ صرف بھومبائی چین نائی اور کولکتہ جیسے بڑے سہروں میں ہی کھیلا جاتا تھا بھارت میں کرکٹ کی لوگ پیلتا سال 1983 سے بڑی جب 1983 ورلڈ کپ کی جیت نے پورے بھارت کی تصویر ہی بدل دی جس کے بعد بھارت میں کرکٹ کا مطلب ہی بدل گیا اور کرکٹ کی باتیں ہو رہی تھی مانو لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا وقت بھارتی کرکٹ کا اتحاس سوڑے مکچھروں میں لکھے گا اور ایسا ہی ہوا آج بھارت دنیا کا سب سے امیر بورڈ ہے لیکن اس کی شروعات ہوئی ورڈس 1983 سے جب 25 جون 1983 کو لورڈس میں بیتے دو ورلڈ کپ جیتنے والی ویسٹ انڈیس ٹیم کو کپل دیو کی انڈر ڈک کہی جا رہی ٹیم نے 43 رنوں سے ہرایا تھا یہ بھارت کے لیے کسی چمتکار سے کم نہیں تھا کیونکہ اس دور میں بھارت کو کرکٹ کی دنیا کی کمیورٹ ٹیموں میں گنا جاتا تھا اور 1983 کے بلڈ کپ کے بعد بھارتی کرکٹ کی کہانی ہی بدل گئی یہ رہی اس فائنل میچ کی کچھ خاص باتیں جو آج بھی لوگوں کی دلوں میں انمول یادوں کی طرح سمائی ہوئی ہیں اس میچ میں بھارتی ٹیم نے پہلے بللی باجی کی تھی اور بھارت کے مہان بللی باج سنیل گاوزکر مہج دورن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن سری کانت کی بھارتیس رنوں کی پاری کوئی نہیں بھول سکتا جس کی بدولت انڈین کرکٹ ٹیم نے 183 رنگ کا سممان جنگ اس دور کے حساب سے اسکور بنا لیا تھا اب بھارت کو کم اسکور پر ڈیفینڈ کہنا تھا اس لیے اسے شروعات میں ہی وکٹس چاہیے تھے گارڈن گریڈز اس سمیہ کے مہان بللی باجوں میں گنے جاتے تھے لیکن بلبندر سندو نے ان کو پریچ پر نہیں جمنے دیا اور ایک رنگ کی نیجی اسکور پر چلتا گیا اب بھارت کو جیسی شروعات چاہیے تھی بیسی شروعات مل چکی تھی لیکن گریڈی نیچ کے جانے کے بعد آئے بیسویں صدی کے سب سے مہان بللی باج بیبین ریچارڈز جو کرکٹ کے احتیاس میں آل ٹائم گریٹسٹ بیٹسپین میں مانے جاتے ہیں اس پچیس جون کے دن ریچارڈز بہات کے سامنے خطرہ بن جگے تھے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منجور تھا قدرت کے آنگے کس کی چلتی ہے ٹیم انڈیا کے کپتان کپل دیو نے ایک آسادان کیس سے ریچارڈز کا اتحاسک بگٹ لیا ملن لال کی گیند کو ریچارڈز نے پل کیا اور گیند ڈیپ اسکوائی لیک پر گئی لیک امپار کے پاس کھاڑی کپل دیو نے پیچھے بھاگ کی ہوئے اس مسکل کیچ کو پکڑا اور ریچارڈز کی پاری کا انتھ ہوا وہ 28 گیندوں پر 33 منہ کر آؤٹ ہوئے تھے مہندر امرنات لارا امرنات کے بیٹے تھے جو کی آجادی کے پہلے کے بہات کے پہلے کپتان تھے مہندر امرنات 1983 ورلڈ کپ کے پلیئر آب دا ٹونوامینڈ رہے اور پشتے جون 1983 کو بھی وہی مین آب دا میچ چنے گئے انہوں نے اس دن تین بگٹ چٹکائے تھے جس میں سے ایک بگٹ جیب ڈجن کا امپورٹینٹ بگٹ سامل تھا وہ 26 رنوں کی پاری کھیل چکے تھے اور بھارت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے تب ہی امرنات نے انہیں بولڈ کر دیا تھا اور یہ بولڈ بولڈ آب دا سینچوری بن گیا اس کے ساتھ ہی امرنات نے ہی وہ یادگار بگٹ لیا جس نے بھارت کو وزد چیمپئن منایا یعنی ویسٹ نیچ کا آخری بگٹ امرنات نے مائیکل ہولڈنگ کو ایل بی ڈبلو آؤٹ کر ویسٹ نیچ کی پاری کو 140 رنوں پر سمیٹ دیا اور بھارت وزد بجیتہ بن گیا اس کے بعد بھارت کا بوپال آیا جب کپن لیو نے لوٹس کی والکنی میں وزد کپ کی ٹاپی اٹھائی اور یہ پل اتحاس میں ہمیزہ کے لیے امر ہو گیا اور اس کے بعد دنیا نے بھارت کا کرکٹ پر راج دیکھا اور کبھی پیچھے مڑکن نہیں دیکھا بھارت نے ہی دنیا کو سچین دھونی روہت اور بھارت جیسے صدی کے سب سے مہان کھلاری دیئے ہیں آج بھی برطمان میں بھارت کے پاس دو سب سے مہان کھلاری بھارت گولی اور روہت سرما موجود ہیں دوسری ٹیموں کے کھلاری ان کے کوسو اور دور نجر ہی نہیں آتے آج بھارت کے پاس ہی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے امیر کرکٹ لیگ آئی پیل موجود ہے بھارت کا کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی دنیا کا سب سے امیر بورڈ ہے سائید ہی بھبس میں ایسا کوئی دیس ہوگا جو بھارت کی برابری کر پائے فیلال آگلے سو سالوں تک تو ایسا کرنا آزمبہ ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں کرکٹ کا اسٹرکچر بہت ہی مجبوت ہے لوگ کرکٹ دیکھنے اور کھیلنے کیلئے ہر حد پار کر دیتے ہیں بھارت اب تک چار بار بس ویجیتہ بن چکا ہے انیس سو تراسی ونڈے ورلڈ کپ دو ہزار سات ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ ونڈے ورلڈ کپ اور دو ہزار تیرہ چائمپین شٹوپی دوستوں بھارت میں کرکٹ کا کیج کبھی کم نہیں ہوا ہمارے پڑوسی ملک پاکستان اور بانگلہ دیس کبھی ہماری برابری نہیں کر پائے یہ تو دور تھا کیا پتہ آنگے کیا ہوگا آج بھارٹ کولی اور روح سرما اپنے کیریئر کے انتیم پڑھاؤ پر ہیں کیا پتہ اب دوبارہ ان جیسے کھلاری بھارت کو ملیں یا نہ ملیں بیسے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کا اگلا مان کھلاری کون بنے گا کمنٹ میں ہمیں جروع بتائیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سکر کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو ایسی ہی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنباد